موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امار این ساکیب چینل سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بنائیں گے ہم نے بالکل آلو مسالہ پلاو اور بہتیں مزی کا ہوتا ہے کہ آپ کو بھول جائیں گے اب دیکھیں یہ ایک سے دیڑھ کپ میں نے وائل دال ہے ہم دائرےٹ آپ کو ترکیے بھی بتائیں گے تو جب تک کہ یہ تیل گرم ہو رہا ہے تو سا سا ہم آپ کو انگریڈنٹس بھی جو ہم نے کلیکٹ کر کر رکھے وے وہ آپ کو شو کروا دیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ شان کا مسالہ میں نے لیا ہے گلانی مسالہ اور اس کے لائے چکن کیوبس تماماٹر میں 4 سے 5 ادر چوبے اور ہری مچھے چوبے جب جو گرم ہو جائے گا تو ہم اس پر 4 ادرد میڈیم سائز کے پیاس باریک 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 ہم دال دیں گے گرم تیل ہونا چاہیے اور اس کو جیسے ہم پلاور بریانی کے لیے بلکل دار کریں گے ریڈش براون جیسے ہوتے ہیں اس طرح کے بلکل دار کریں گے اور جیسے ہی جب رامنو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس پر جو مسائلے ڈالیں گے وہ میں بتا دوں گی کوئی جو ٹماٹر میں ہم نے لہسان ادرک پیسٹ ایک ٹیبل سپون ڈالا تھا ٹکن کیو بھری بچے وہ سب ہم بلا کے ہم نے رکھا واہ ہے تو وہ مسائلے ہم نے پورے سے پیاس ہم نکال کے رکھ لیں گے جو ہم ڈیکوریٹ کریں گے پلاو پر اور ہم اس پر جب دم دم لگائیں گے جب ڈالیں گے یہ میں نے ٹماٹر چکن کیوبت پیسٹ اور بریانی مسالہ ڈال دیا ہے میں نے اور اس میں تھوڑی سے ہم دوسرے مسالے گھر کے بھی ڈالیں گے یہ دہی کے اندر میں نے یہ لال مرچے لال مرچ پاوڈر ڈیک ٹی سپون اور نمک ٹیبل سپون اور مسا کر مسالہ ہافٹ ٹیبل سپون ڈائی کے میں نے دہی میں ملا کے اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہم دو ست دین منٹ تک بھونیں گے جب پوٹیٹو ہو جائے گی تو ہم اس پر ڈالیں گے پوٹیٹو پوٹیٹو ہے کہ آپ بی بی پوٹیٹو لے لیں تو وہ سابت رکھے ہیں میں نے بڑے لیا لیکن میں نے اس کو ڈال دیا ہے کیونکہ پلاو میں یا بریانی میں جب پوٹیٹو کا بنائیں تو وہ سابت اور بڑے بڑے اچھے لگتے ہیں اس کا لکھ زرہ اچھا آتا ہے اور جو اگر چھوٹے کٹے بھی ہوں تو وہ بوائل ہوں اور پس کے چھپ بھی جاتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے بڑے بڑے ہوں گے تو وہ شکل اس کی اچھی بھی لگے گی آپ دیکھیں کتنا اچھا رنگ آیا ہے اس کا ریڈیس ریڈیس کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے ریڈر کلر اب اس کو تھوڑی سے دیر کے لیے 2-3 منٹ کے لیے ہم لکھ سے ڈھک دیں گے ڈھکن سے اور دم پر رکھ دیں گے اب یہ دیکھئے پانی جو ہے وہ بوائل ہونا شروع گیا اس سٹیج میں ہم نمک چک لیں گے نمک تھوڑا سا اس میں مجھے کم لگاتا تو میں نے ایک ٹی بل سپون یا ایک ٹی سپون نمک پاور ڈالا تھا اسے ملوکس کر دیا تھا اب میں نے اس میں سوک کیے وے سیلا چاول جو بریانی کے لیے چاول سیلا جو ہوتے ہیں اچھی قوالیٹی کے وہ میں نے لیا ہے اور اس کو سوک کر دیا اس میں اور دیکھئے ایک اند زیادہ ہوگا پانی اس سے بس آپ کو بھی اندازہ چمچہ رکھتے بھی خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چمچہ کتنا اس میں ڈکا گیا ہے تو آپ دیکھئے گا یہ ایک انچ کے حساب سے میں نے پانی ڈالا ہے اس میں پانی جب دو اچھی طرح جو خوشک ہو جائے گا اچھی طرح نہیں تھوڑا سا خوشک تو ہم اس کو ڈک دیں گے اور دو تین منٹ کے لیے ہم تیز آنچ پر ڈکیں گے اور پھر ہم اس کی ہلکی آنچ کر دیں گے اور یعنی پاندہ سے بیس منٹ تک دم پہ رکھے جو ہے یہ تیارا جگہ اس پہ میں نے براون پیاز مکس کیا ہے ایک چمچ گھی شامل کیا ہے اور ہری مرچے سابود ڈالی ہیں اور اس کو دم کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں دم ریڈی ہے کتنے کھلے کھلے چاول دے کے پیارے سے چاول بنے ہیں اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم براون پیاز بھی سپرنکل کریں گے اور یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں بہت ہی تیسٹی اور یامی سے بنے ہیں آپ کے معنی ہے یہ یعنی ہے جب آپ کھائیں گے تو گوشت کا اور یہ جو پلاو یہ بریانی ہے جو بنتی ہیں اس سے بھی زیادہ تیسٹی بنے گا وہ بہت ہی تیسٹی ہے بہت ہی مزے کا لگے گا انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اس کو ٹرائے کرنے والے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اللہ تعالی ہم دنیا آراخت کا سکون عطا فرمائے دنیا آراخت کی آفیت بخشے تو نئی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ